سامنے مرقع درد مفسر و مسائب مورخ آل محمد جناب علی رضا کوکر صاحب و خطاب فرمان گے اور نہ تو فوراں بعد کاریول قسائد مرقع درد مفسر و مسائب سیدو زاکرین جناب سیدو غلام عباس شاہ صاحب آف شادی بات سلام یا حسین یا حسین علیہ السلام دعا برائی تنزیل نور امامت اللہم سل على محمد و آل محمد اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن الاسکری علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا اب اے ہی فی حاضر سات و فی کل سا آو من ساعت اللیل والنہار ولیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزکتو ام و تمت اعو فیہا تبیلا یا کاشف الكربی ام و عجل حسین علیہ السلام اکشف کربی و قروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام سلام نزیلوکا حیسو متجہت رکابی و زیفوکا حیسو کنتو من البلادیہ ساہب الاسر و زمان ادرکنی 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 ولا تولکنی بحق امک و جدت اک سیدت نسائل عالمین رب سلی علیہ محمد و عالم محمد اجل فرجہم و ساہل مخرجہم اللہ قرآن اچ ایمان والے انو عمر دیتا ہے ایمان والے محمد و اہل بیت محمد درود باہد اللہ قرآن اچ ایمان والے محمد حضرت ولی اللہ صلی اللہ علیہ السلام بقیت اللہ العظم شہنشاہ موظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ القبراء قدرت اللہ العزماء امام عصر علیہ السلام دی سلامتی خوشنودی اور ظہور پاک اچتاجیل واسطے بھی باجمات اور بلند درود پاک اللہ حمد اللہ حمد عالمین دیو عدو اللہ شریف خالق الویت نبو عدیزت و عظمت دست کا میرے عزت معاب سادات غیر سادات ذکر پاک دور نزدیک دوں مشکل دور اچ نازک زمانے جتشریف لے آیا بانیان سادات ازام دہ اتمام میرے تو پہلے اور بعد اچ پڑن والے عظیم ذاکرین دے پڑے فضائل و مسائب حکیر دے اجمو سخن آلی بارگاوج قبول اور منظور الہی آمین عالمین جتے بھی کوئی علی و علی اللہ پڑن والا مریض ہے مالک شفائے کاملہ عطا فرمو جو بے اولاد نے سخی باب الحوائج بعد شادہ صدقہ مالک حیاتیوں والے بیٹے عطا فرمو جو فانی جہان چھڑ گئے بارگاہ معصومین بلند مقام عطا فرمو جنب علیاء قطباجوہ صاحب علیلن دعا ذمہ ہے پاک سیداد دکھندہ صدقہ جملہ مومنین بلخص اس مومن مخصوص نو مالک صحت کاملہ عطا فرمو میرے بعد ممبر پاک تے ذاکری دی کم مز کم ترے نسلنچ سوزی ذاکری دی ایک عظیم پہچان انتو سن تک ذاکری دیکھ انتہائی خوبصورت نام جناب پیر سید بابا علامبہ شاہ صاحب کازمی سرکار انتو لے کے آخری بندے تک میں دعا کرنی ہے تیتو سا آمین اکھنی ہے جتنی پسند ہے اتنے خلوشنا مالک اللہ ولی العمر علیہ السلام دے انقلاب تک کسے بھی علی ولی اللہ پڑن والدہت کسے کم ظرف دا موتا جناب الہی آمین بحقِ معصومین وارثِ پاک دے ظہورِ پاکچ مالک تعدیل فرما الہی آمین گناہگار ضرور ہو سائیں خطاکار ضرور ہو سائیں مگر خطاوہ نظر انداد فرما کہ ناصرینِ حجتِ شمار الہی آمین قبولیتِ دعا دا عمل ہے حدیثِ حجتِ خدا ہے قبولیت دا پردہ تب تک نہیں ہٹتا جب تک دعا کرنوالا آلِ نبی تے درود نہ بھیج دے قبولیت دیخاتر پڑو سارے پڑو بلند سلوہ پڑو سلی علا محمدِ وآلِ محمد چکے یہ ذاکرین دی اللہ امہ سلی علا محمدِ وآلِ محمد اجل فرجہم وشاہل مخرجہم عزت مواب سادات غیر سادات بابا جی سرکار دی اجازت نال سائیہ زادے دی کریمی نال مہربانی نال میں ممبرِ پاگتِ حاضر ہو گیا طویل سفر درپیشہی احسان ہے دکھ دیا سترہ تلاوت کرنیا جتنا وقت ہی منت کیتی ہے اتنا وقت ہی میں پڑھنے پانچ بندے ہیں دیں شور مچان نال مجلس نہیں ہونڈی ضروری نہیں جو اج دو چار بندے باوجی اٹھ کھلو من تو پھر ازاد داری خلوص نال صرف چہرہ ان جو بندے ہیں جو بندے انہوں دکھ لگ گئے ہیں رون علی شکل بن جائے تو بادشاہ پاک فرمین دیں جنت واجب ہو گئی ایک ہائنال مجلس تمام ہو گئی بھائی جان جڑے پچھے ترہے بندے بیٹھے ہونا اے آخر تھے بھائی توانا ازاران میرے المتوجہ کرنا اپنے تو اگلے بندے ہیں بھا جی انتہائی معذرت آپ بدے ہتھ وکھنا گفتگو چھٹ دے ضروری کلن بار گا دی ہتھ تو بار ٹوڑ جاؤ حسو نہیں میں مسائب شروع کی توئے رو نہ سکو چیزہ بازی مذاک دی امام حسین دی بار گا جگہ ہتھ بن کے ناراض نونا امام حسین دا مہمان مسافر سمجھ کے ضروری گل ہو سکتی یہ بار کر لو پھر آ جاؤ دعا مگی کرو ریت کلو تنگا کے سردار نو وطن نہ چھوڑنا بھو احسان بھو جی دعا مل گئی اتنا ہی کافی اٹھائی رجب دہ دن بولان بھائی ساری سرکار میں کسرت نال میں کوشش کرنا میں عزت پڑھا تے ازادار رونا چونکہ مدینہ علی بادشامہ دی عزت سنکے رونا سننا تے رسول کربلا دے باد تمظلو میں کربلا نو ہندو تے عیسائی بھی روندے رہے اٹھائی رجب دیگر دویلا بھو جی آج میں پڑھنی توڑی پاک دا دی دی عزت کے دی عزت نال مدینے چھٹھوڑی اور جیسا سونا ہم آ لے تے جتنے بزرگ ہائے کر کے رو رہے ہیں میں نو یقین ہے کربلا جی ایک مکان ہو جا سی ایک میں عرض کر دا رہنا جیڑا آزادار مدینے و بادشاہ دی پاک دھی دہ ٹرن سنکے نہیں نہ ہائے کر سکدا وہ پھر انتظار نہ کرے جو کوئی شام میں غریب بان دی لٹ پڑے تے میں روما دیگر ٹریاں نہ ہو دیاں تا دیگر لٹی من بھی نہ ہا اور اے اصل شہادت ہے غالباً چنیوٹی مرہوم دنوے دشیرے زباہوں زدیاں میں ہر اشتہار تلکھی ہوند ہے لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرو سادانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئیں بھلا ہو جائے توڑا اتنی بسم اللہ کرم سادانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئیں اتنی مدد کرو اتنی مدد نال دو آسو آمن میں ستر نوینج پڑھ دا نانا تیر منجا محملہ چھے ایک سووی تابوت لے گئے میں صد کے ہو جاؤں میرے پاک شہنشاہ وطن تجھے در ٹرین تجین دی آنان ایک سووی جنازہ آئی اٹھائی رجع عبدی گردویلا رئیس عرب دی حویلی میرے تو پہلے سید زادہ میری خوش نصیبی بانی مجلس سید انتظام کرن علی سید پہلے سید بعد سید اتنے سعادات دی دعا ماں دی چھانچ میں ایک عدب دی ستر تلاوت کرن لگا ان نفسیاتی دو گلہ پہ کر دیا دھیان دیا آسا ایک دعا میں کرنا چاہنا دعا منگی کرو شاہ اللہ اسنو سوال نہ کرنا پوے جس قد منگیا نہ ہوئے بڑی مہربانی بزرگ رو رہ کے بیٹھے ہیں دن جن جانچ نہ دی او بے شالہ ان منگنا نہ پوے اٹھائی رجب دی گردویلا رئیس عرب دی حویلی اللہ دی کائنات دی وڈے امیر دی دی فاتح شام پاک سین رئیس عرب دی حویلی رئیس کائنات دی دی مٹی تے اتھے بے گئی جتھے عرب دیاں سوالی بی بیاں با دیاں وارس بھی مارے ویر سفر تیارے زمین تے لکی رہاں اے عرب شرفت دے کچھ انداز ان کچھ رسمن کسی اپنے تے سوال کرنا ہوئے نہ تے مو نال نہ بول سکن پھر زمین تے بیٹھ جانا خط بنانے کسی غیر تے سوال ہوئے دو میں ہت سارتے ویکھنا لینوں پتہ لگویں دے جو سامنے اس دی کوئی غرض ہے بی بی زمین تے سوالیا انداز بنائی بیٹھے میں کدھ نہیں پڑے آجو عبداللہ کے کوئی سوال ہے نہ ہی بیٹھے اے دی ضرورت چوکھی ہو سی تو سا تھوڑا دیتے ہیں نہیں ہو ہی نہیں سکتا پاؤ کالیہ جیسا حرم عبداللہ سے جانے نہیں دوسرا عبداللہ مدت دے مریض نہیں جدوں پچھلی رات بادشاہ حسین گین ولید دے دربارچ عبداللہ نالہ اپنے وقت دے بابا جی میں کھنل پڑے سانی جعفر تیار حاشمیہ تلوار دے فنٹ دے سب تو وڑے مہر ہزارہ نالہ کلے لڑا نالے حضرت عبداللہ بی نالہ مہنج پڑھ دا رہنا جو مدینے دے دربارچوں مدینے والے دی مہر دس ہوار روندہ ہویا باہر آئے بھلا ہو جاوے تو اٹھا بابا جی باقی حاشمی کھاموش رہے کہ عبداللہ محسن بھائی قریب آئے پتر نبیدہ تو اڑیا کھچ آنسوں کیوں ہیں عبداللہ اے میرے کلو یزید دی بیت مغدن مالک پھر روندے کیوں ہو رومالک کے ودا کیا دے ناسو صاف کرو بینا لے کہ امن نال حویلی چبو میں نجازت دے چار جوان تچار گھوڑے میرے نال بھیجو پانچ تلوارہ سن دے کیڑے کیڑے جوان فرمائے ایک توڑا ویرباس ایک مسلم بن نکیل ایک محمد حنفیات ایک توڑا پتر سجا مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرح ایسے چاندام تیاری سن کے روندہ کے میں بسم اللہ کرانج جس مریض دی بلاخص دعا میرے عزیزان زمین لائی آئی استاد لیاقت صاحب یقیناً مالک شفاہ یہ تھے بادشاہ حسین دے روندہ لے وسطن مالک دکھاں تو بچاوے ہاں جی جیوں باجہ مات روئے ستر اکھاں امید ہے یہ تھا ہی مجلس پوری ہو جاسی اسی پانجلے نیا کائنات دا چکر اے چار میرے نالوں میں ایک گھوڑا ایک ایک تلوار ساڑے کول ہوئے توڑی ہوئے اجازت اسی پانجلے نیا کائنات چکر واپس مدینہ آکے توڑے پیر او سویلے نپانگے جدہ کوئی کمینہ کس شریف تو بیعت نہ مانگے تسی رو وہا بھائی وہا تسی رو وہ نہیں فرمایا عبداللہ امام دکم میں دین نخطرہ ہوئے پہلے تبلیغ کرے تبلیغ نال نہ بچے پھر وطن چھڑ دے وطن چھڑیں خطرہ باقی رہے سر کٹا دے مرشد طلعہ کے آخر تقجد سیزہ دے اور مافی منگے اگلی سطر پہ آدھا عبداللہ ویر اگر ساردتیاں بھی دین نہ بچے پھر ناموس قید کرانے پہلے ہوتے ہیں انگر اللہ خاموشی نال سنکے تے بادشاہ دے سامنے عبداللہ ہی روحے مالک تو اڑکی رہ دے فرمایا فی الحال رہ دے تبلیغ کی تیہ دسے میں رسول نا پتران عبداللہ تو سنے نوادن یا بیعتکار یا وطن چھوڑ وہ تبلیغ نال نہیں منے میں آنا لی رات مدینہ نہیں رہنا اچھا مالک مدینہ اٹھنے نہ میں تلوارا مگنہ اصلہ اکٹھا کردہ غلام جمع کردہ فوج بڑھے نہ لشکر عبداللہ نہ تیرے لشکر دی ضرورت نہ تلوارا دی ضرورت تے میں امام پہ آدھا تُساں بھی نال نہیں آمنا اب معرفت امامت اے ہے جدہ امام کسے گل تو منع کرے پھر تقرار نہیں اچھا مالک میں نہیں آندھا حکم کرو تو اڑے نال ٹرنا کہیں فرمایا جیڑے چار علی میں تھو منگے نہیں نہ او چاروں میرے نال فیلحال عباس محمد حنفیہ مسلم علی زین اللہ بدین اے سارے میرے نال اکبر قاسم اپنے اٹھ برا گنوائے محمد اکبر محمد اصغر محمد اوسط حمزہ جعفر عمران برا گنوائن دے بعد پھر پتران دیواری آئی تا گن دے گن دے آخر تے حسینہ کہ میرا ستارا دن دا علی اصغر لفظی علی اصغر آیا عبداللہ حچم کیا دن مولا ستارا دن دا شہزادا عراق دے جنگلان دے سفر ماں دے بغیر کین کرسی فرمایا جگر سمال صرف اصغر نہیں او دی ماں ای نال صرف امیر قاسم او دی پاک امہ نال صرف علی اکبر نہیں عزی دے حسینہ دی بین میرے نال جلدی پیا کر دا لفظ جلدی وصول کرنا فرمایا جے کوئی آمن دے تے میرے بھائی والی میرے نال واہ بھائی واہ میرے حسینہ دی بھائی واہ کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی انچاندہ مہائے کرو جو ہون کی دینے میری یاد دی بھائی وال میرے نال بھائی وال دا نام آیا عبداللہ زمین تے بہ گئے اکبر حتھ نپ میں پاک نبی دی 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 کبر تے لے جا کبر دی پوان دی آ بیٹھے فرمایا جدو آلیہ دی رخستی ہوئی آئی میں تو اڈی کبرتے آکھے آئی تو اڈی دی روز ہی نہیں پاک مخدومہ میں آج تا ہی اپنے گھارج رون نہیں دیتا آج دے بعد باقی زندگی رون دیاں گزرے تنک کرتے نراز نہ ہونا شدت تا بخار ہویا بدن لرزن لگیا گھار لیا مدت دے عبداللہ مریض نہیں جو پہچان نہ ہوئے عبداللہ دی کھلی اک سامنے مٹی تے آلیا بستر چھڑ دی تا نے زمین تے کول بے کیا دے نلیدی دی تو اڈی کتارے بھی نہ دی تو انہیں زمین تے بیٹھ کے رون دا تو اڈا کوئی ویر تے اور کوئی نہ بکھے تو اڈے دردہ پیرے دار اب آس ہوئے تھے تے علی دہ پتر میرے کولو پچھے زمین تے بے کہ کیوں روئیے میں کی جواب دے سا چار منٹ پہلے میں کیا ہی دعا منگیا کرو ان سوال نہ کرنا پوے جن منگنا نہ اندہ ہوئے سوال کرنا اندہ کوئی نہ ہی جدو وارث پچھے زمین تے کیوں بے گئے ہو بزرگ مدہ خان اتھے چار ستنا بند پٹ دے ہوں دے ان وارث پچھے کیوں بے گئے ہو فرمایا بے اس وست گئیاں سامان بنین دے وے کھائیاں وے چویڑے اپنی ماں دے پے وارو واری آج بند ہوں دے میرے پیکیاں دے دروازے شاباج توڑا بھلا ہوئے بھائی علید جی اوہیلا آگیا میں علمیں سردار توان کدوں دے علمیں فرمایا راتی نالا ہم توڑے ویر دا سی ہے میں توڑوں دے علمیں جدو توڑی ڈولی رخصت ہوئی اس وے لے کہہ دا سیا میں جتنا وقت باوہ جی تو لیا ہیو دے چو پانچ منٹ باقی ہیں اے نا پانچ منٹ جو میں ممبر سید دے حوالے کرنے فرمایا توڑا بابا علی روئے ہیں تے علی فرما جائی میری دی زندگی سوال نہ کر سی یہ نمانگنا نہیں آن دا مگر ایک وقت تا سی امت میرے حسین تو وطن چھڑے سی اے توڑے تو پچھ سی منال لگی جہاں عبداللہ امتحانہ نہیں نہ روکے جے تو روکیا پرنٹ پہلے حسین میری دی دا جنازہ پڑنا پوسی میرے وطن تے ایک سو ساتھ چک جلس اور گودچ قربانی آلے دن مجلس ہوں دی یہ شاملے کوئی سال پہلے دی بڑی پرانی گالے کو اٹھ دس سال پہلے وہ مجلس میں پھردائی تے میں ہی لفظہ کھیا بابا جی اتھو دیکھ سید سردان نے سفید ریشنو نہ میں نہ کیا حسین دا دا کر روک جا میں کہا جی سید حکم او نہ فرمایا چنگا نائی اتھائیں عبداللہ روک لیندہ مدینہ مرون دی مادنال قبروں دی چھتری شاران دے بزار شرع واہ 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 بلہ ہونے بھائی اب الحمدللہ باجمات ہو گئی نماز اے سید آدھے دائمات میں سنگت دا خلوص ہے جو صبح مجلس شروع ہوئی ہے تو ہر بندہ رون لگ گئے شیعہ سنی اب اب ایک سطر علی دی دی اندھے ترالیہ دی عزت پڑھنی ہے جیتنے سید ہو تو اڈی پاک دادی دا مقام پڑھنے عزت پڑھنی ہے تو چھٹ جاؤنے علی دی دی میں بھو بڑا امیرہ سو اٹھا تے ویردہ سمان ہو سو تے تسی لدوہ ہو سردار جی تسی اجازت دے ہو تے میں پچ جائے بھلا ہونے تا میں ایک ماہ دا برکہ لے جاسا ہوں سو اٹھا تا سمان کی کرسا فرمایا جیڑا پتر پال دے رہے ہو پردیں چوس اکبر دی داڑی لے پئیے مطا کی تھا ہی حسین کرے علی اکبر دی شادی جتنا خرچہ حسین کرے آلیہ اتنا تساں کر دے منا تے اللہ نہ کرے کسے جنگلے چھ اکبر دی برات نو عرب دے ڈاکو لٹن آجا میں واہ 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 تیاری تے سونی ہائے کرن اللہ اگر لٹن علی آمین جتنا سامان بابا لٹاوے اتنا تساں لٹاونا کوئی جاگیر ضرورت ہے تو لکھ دے ماں سیر جکہ کر کے فرمایا جیڑی پورے عربیچ چاچے دے گارچ جاگیر لوڑای ہوتا نام شام تیبا بھائیوہ ہوا بھائیوہ آفرین مرحبا او من وسطے ولے چاچہ لکھ کے دے گیا عبداللہ حاج چاہ کے عدل جاگیر تا لکھوائیے ہی پر شالہ شام ونجڑا نا پاوی گلنج دے رو گئی شہنشاہ فرمایا علی اکبر جا پتہ کارا آجا تو آڈی پاک امہ نو اجازت نہیں ملی علی اکبر آئین اجازت لے کے جو لی پلن اللہ پتر اجازت لے کے پوچھ کے مادی ہوئے لیے چاچہ میرا سلام شبیہ پیمبر میرا بھی سلام گل سنو زندگی در رونے حالے حالے پیادن چاچہ تو آڈے وسط مدینج میرا مسافرت مہمان بابا پہ کچھ دن میری مانو اجازت ہے اٹھ کھلن ہانا اللہ کے متھا چم گیا دن شبیہ پیمبر یاو امام باب بلو میری طرف پیغام دے اکھو چاچہ پیادن میں مریض ہوگیاں میں ٹور کے آ نہیں سکتا میرے تے احسان کرو ایک دفعہ سارے حاشمی جڑی میں آکھیا یا لی آدم مرتبہ تے مقام پڑھنا ہے دے دوسرہ رونا ہے ایک دفعہ سارے حاشمی اکٹھے ہو کہ میری حویلیہ جاؤ جتنی عزت آلی تو آڈی بہن ہے انہیں عزت نال سارے بھیرا لے جاؤ اکبر آکے پیغام دیتا حسین جوان کٹ بچھے اکٹھے کر کے ستارہ دن دا ایلی اصغر ہتھاتے جاگے میں تو بھائی جان وہ سے نہیں پڑھ دا رہنا زندگی جو آخری دفعہ حاشمی آدھی مکمل کٹار دروازے تو داخل ہو انت بی بی چادر جہاں چاہے انشاءاللہ کسے دی نظر نہ لگ سی انشاءاللہ ایک کٹارہ سلامت رہاں عبداللہ آندھا ڈٹھا ہے ایساں نے توڑا توڑی مددنا عبادت پوری ہو گئی عبداللہ آندھا ڈٹھا ہے بستر چھاٹ دیتا ہے پیرانتے ہاتھ فرزند رسول میرا سلام ٹورکیان دی تکلیف دیتی ہے میرے دو مقصد بوہیر عبداللہ بول ورمایا پہلا مقصد اکتے میرا دل لائی میں توڑی زیارت کرا میں مریض ہو گیا میں ٹورند کابل نہیں ریا مطا تسی آو تے میں نہ ہو ماں میں صد کے ہو جاؤں بھائی تسی والو تے میں نہ ہو ماں پیر تنویر شاہد یکے لگے آنا لگے آنا کدائیں دی میں دیم آو بسم اللہ سیاد آج دے ہی آئے جوتی ہیں چپے باندے آنے آو باو جی بسم اللہ فان خراب ہوندہ یہ بات تا مددیا شامل ہونا انتے وہ بھی ایک دعا چا کرن تے میں ہکہ ستر ہو رہا تھا ایک تے میرا دل لائی تو آڈی زیارت کرا دوسرا میرے نال وعدہ کرو جیوں آج سارے میرے گھاری چوالی دی دین ملمنہ جو وعدہ کرو جدوں اے واپس ملے سارے پہنچان آسو اے ہے مجلس الحمدللہ اے جا حق ہے غریبہ نروندہ وین کر سکوتا قریب آگئے حسین جی بسم اللہ جی میں آ دے ہو پر اے وعدہ میں کر نہیں سکتا تکمیل کیتی جوان جی حسین بادشاہ حکم جیوں اصغر حتہ دے آئی بادشاہ دروازے تو باہر اکبر باہرہ قاسم باہرہ اون محمد اباس باہرہ حسین بلاندے رہے جوان ٹوڑ دے رہے آخر تے ویڑے چکلے علی زین اللہ بے دین بچ گئے دروازے تو آدھیں عبداللہ دے ہو لے جاوے جیڑا پہنچان آوے اسہ ملنا کوئی نہیں تون جان تیری ماں جانے آج لے جا جیڑا ولے کرسو ماتم آج لے جا جیڑا ولے پھر پہنچا جا میں علی زین اللہ بے دین عبداللہ دے ہاتھ چونگیا دن چاچا وعدو یا آج لے جا ساں جیڑا واپس آسی میں پہنچا منا ساں پر ایک وعدہ تُس ہی کرو جیڑا میں پہنچا منا ماں سنیان لے سو آفرین بھائی آفرین بھائی الحمدللہ رب العالمین باہو جی جازت دو سردار دعاویں بیٹھے کرتے ہیں میں انہوں دی مخدومہ دا دیدہ عزت نال ٹونن پی پڑھ دا سابری ہوئی لی حضرت جعفر تیار رئیس عرب دا وہڑا عزت نال ٹرپے عزت علی مخدومہ چار ویرہ بنایئے چادر دی چھاں جو عجد دن کھڑائی ایک پاس سجاد ایک پاس علی اکبر کانڈ پیچھے اکباؤس آجان علی اویڑیج پہ ٹردیانی آگازی آرشا لے پاس اشارہ کیتا آلہ جاب آلہ جاب دن فیاد نباس کسے دی جورت نہیں باہر آوے حاشمیاں دا پیرائے اتے کن پیادائے پردہ کرو غازی آر دن میں سوچے شام پیوں دیئے مطا عرشتے فرشتے محمدی کبرتے پیان دے ہوئے میں ملائک نوہ کھائے پردہ کار ونیو علی دی دی باہر آمڈے شالہ بلاؤنے بھائی شالہ بلاؤنے بھائی اینہ گلہ تے وین کرو بسم اللہ کرائے حیالحمدلہ حسین باد شادی پاک مہ دی سادا دنوں دیتی اوئی خیر آجنا دی وچھی پھوڑی تے آداد آران دی ہائے بلاند ہو گئی وہڑے جبھی را بسم اللہ پڑھ دے رہے امام قرآن دی اطلاب تاں کر دے رہے حلی دی دی ٹل دے رہے جاو فرے تیار دی حویلی مگیے پانچھے قدم آدیا چائن یا زمین گمان لہ گئی سجادہ سہارا لے کے آدن میرا لاؤل زمین کیوں پھائی کم دیئے سجادہ دن امہ ذرا پچھے نگاہ گروہ آلیا پچھے ڈٹھے تغازی دی کیڑی حالہ تے عباس مٹی تے بیٹھے امام اللہ ہائی بے ڈیر جیتھے آلیا دے پیران دے نشان دے گازی امام آل آدائے چٹا دے نے سا ٹور جنے اللہ 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 اللہ